ڈرامن سیریل کبھی میں کبھی تم کی آخری قسط میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ مصطفیٰ اپنی گیمنگ کریئر کو کافی آگے لے کر جائے گا جس طرح کی انسلٹ اس کی ہوئی ہے کہ تم نے چوری کی ہے وہ سے برتاش نہیں کر پاتا اسی وجہ سے وہ شرجینہ سے کہتا ہے کہ ان گھر والا نے مجھے احساس دلا دیا ہے کہ زندگی میں پیسہ کتنا ضروری ہوتا ہے شرجینہ لیکن شرجینہ مصطفیٰ کو احساس دلانے کی کوشش کرتی ہے کہ پیسے سے خوشیاں نہیں ہرید جا سکتی مصطفیٰ تم ہر سوچو کہ ادیل کے پاس پیسہ ہے لیکن اس کے پاس سکون نہیں ہے وہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو ڈیزارف کرتے ہیں کیونکہ وہ دونوں ہی ٹاکسک ہیں ہم دونے کے پاس پیسہ نہیں ہیں لیکن محبت تو ہے نا مصطفیٰ اس لئے کبھی بھی دل چھوٹا مت کیا کرو بلکہ تم ایک قابل شخص ہو مجھے یقین ہے کہ تم ادیل سے بہت آگے جاؤگے ویسے بھی ادیل کے پاس جتنا بھی پیسہ ہے وہ اس کی بیوی کا ہے ادیل کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مصطفیٰ و شرجینہ نے گھر چھوڑ دیا ہے اسے روکنے والا کوئی نہیں ہوتا سوائے اس کی بہن کی یہاں پر جب مصطفیٰ و شرجینہ جا رہے ہوتے ہیں تو کچھ دیر آگے پہنچنے پر کچھ لڑکی شرجینہ کو تنگ کریں گے اور اگزیکٹ یہی سینہ آپ کو دکھایا جائے گا جیسا کہ میں پچھلی تمام اپیسوڈ میں جو جو پریڈکشن دیتی جا رہی ہوں اگزیکٹ ویسا ہی ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ مصطفیٰ پچوری کا ازام لگایا جائے گا اس کے علاوہ بھی میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ شرجینہ اور مصطفیٰ جب راستے میں ہوتے ہیں تو وہاں پر کچھ لڑکے شرجینہ کو تنگ کرتے ہیں وہاں پر مصطفیٰ اور لڑکوں سے کافی لڑائی کرتا ہے اسی وجہ سے ہی ٹیزر میں دکھایا گیا ہے کہ اس کے موپس زہم ہوتا ہے اور وہ زہم اس لیے ہے کہ اس نے لڑکوں کیسا لڑائی کی تھی آگے جاگر آپ دیکھیں گے کہ رباب جسے عدیل پر ذرا بھی ٹرسٹ نہیں رہا کیونکہ وہ جانتی ہے کہ یہ صرف اور صرف پیسے کی وجہ سے میری غلامی کرتا ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یہ مجھ سے محبت نہیں کرتا اور یہی حقیقت ہے شرجینا نے بھی مجھے یہی کہا کہ میرے پیسے کی وجہ سے یہ میری غلامی کرتا ہے اور میرے بابا بھی یہی کہتے تھے لیکن میں اس کے سچی محبت کو پانا چاہتی ہوں رباب کہتی ہے کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ عدیل مجھ سے محبت کرے میرے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے ہمیں ایک خوبصورت زنگی گزارے اور اسی چیز کا رونا وہ روتی رہتی ہے عدیل کے سامنے عدیل اسے کہتا ہے کہ کب تک میں تمہیں یقین دلاؤں گا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے تمہیں رباب رباب اس سے کہے گی کہ مجھے کچھ نہیں ہوا لیکن مجھے شک ہے کہ تم مجھے چیٹ کر رہے ہو ایک بات یاد رکھنا عدیل اگر مجھے چیٹ کیا تو تمہارے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یہ تم بھی جانتے ہو عدیل کہتا ہے کہ تم مجھے بلیک میل کر رہی ہو میں جانتا ہوں کہ تم اسی طرح سے ہی مجھے اپنا غلام بنا کر رکھو گی کیونکہ میں ارے پاس تمہارا پیسہ جو ہے تمہارے آفیس میں بوس ہوں گاڑی ہے بنگلہ ہے تمہارا ہی تو دیا ہوا ہے اس لئے تمہارا ہی تو حکم آنوں گا ہمیشہ یہ جتاتی ہو رباب کہتے ہیں میں جتا نہیں رہی بس تمہیں بتا رہی ہوں اور وان کر رہی ہوں ٹرامے میں بہت بڑا ٹویس تو اس وقت آنے والا ہے جب رباب کو عدیل کی فرینڈ ہو سکتا ہے کہ ہود ہی ساری ویڈیوز اور راڈیوز دکھا دے کہ اس کا ہسپنڈ اس سے ملتا ہے یہاں تک کہ اس کے ساتھ فیڈٹ کر رہا ہے اور وہ اس چیز کا تانہ بھی رباب کو دے گی تم کیا کہتی تھی تمہارا ہسپنڈ تمہیں لائک کرتا ہے تم نے پسند کی شادی کیا اور وہ تمہارے لئے کافی زیادہ پزاسف ہے جھوٹ مت بولا کرو رباب جھوٹی تعریفیں مجھے اچھی نہیں لگتی رباب کو کافی غصہ آتا ہے وہ کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا عدیل مرسط ایسا نہیں کر سکتا لیکن جب وہ اسے ویڈیوز اور راڈیوز دکھا دے گی تو تاب رباب کو یقین آ جائے گا ادھر عدیل اپنے ماں باپ کو لے کر رباب کے گھر کے طرح بڑھ رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے ماں باپ سے کہا ہے کہ آپ رباب کے گھر شفٹ ہو جائیں وہ بڑی سی گاڑی میں اپنے ماں باپ کو بٹھاتا ہے اور سب لوگ کافی زیادہ اکسائیٹر ہوتے ہیں حاصل دور پر اس کی لاج جی ماں اس کے بابا تو نہاید گارت مند انسان ہے وہ کبھی بھی برداش نہیں کر سکتے کہ اپنے بہو کے گھر میں رہیں لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے مصطفیٰ کے موبت تھپڑ کیوں مارا کیا انہیں اپنے بیٹے پر یقین نہیں تھا کہ وہ چوری نہیں کر سکتا اسی واقعی میں دردناک اور کافی زیادہ ایموشنل تھا جب اس کے بابا نے مصطفیٰ کے موبت تھپڑ مارا اور جس طرح سے مصطفیٰ بیگ اٹھا کر کہتا ہے کہ چک کر لیجئے ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ انظام لگا دیں کہ ہم لوگ گھر کا سمان چوری کر کے لے گئے ہیں واقعی میں یہ سین بہت ہی ایموشنل اور انٹرسٹنگ تھا جیسا کہ ادیل اپنے ماں باپ کو لے کر وہ باپ کے گھر چلا جاتا ہے اس کی امی کہتے ہیں کہ وہاں ادیل تم اس گھر میں رہتے ہو اتنا بڑا گر نوکر چاکر ارے یہ تو کسی حابوں سے کم نہیں ہے میں نے تیسا حابوں میں بھی نہیں دیکھا ادیل کہتا ہے کہ ہمیں آپ اندر دیکھئے تیسی روباب نے ہر چیز کو کیسے سیٹ کر کے رکھا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ جب اندر جاتے ہیں تو روباب کہتی ہے کہ انہاں سے چلے جائیے برداشت نہیں کر سکتی کہ اس طرح کے میڈل کلاس و دو ٹکے کے لوگ یہاں پر میرے گھر میں آ کر رہے ہیں ادیل کہتا ہے کیا ہو گیا ہے تو میرے روباب اپنی ہاتھ میں رہو میرے ماں باپ کی انسلٹ کر رہی ہو میں برداشت نہیں کر سکوں گا روباب کہتی ہے کہ تم برداشت کرو یا نہ کرو لیکن تم جانتی ہو میرے سٹیٹس اور میار کو کہ میرا کتنے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے وہ لوگ جب یہ دیکھیں گے کہ میں اس طرح کے میڈل کلاس لوگوں کے ساتھ بیٹھتی اٹھتی ہوں میرا کیا میار رہ جائے گا روباب کو لے کہ یہاں سے چلے جاؤ اس سے پہلے کہ مجھے گارڈ کو نہ بھلانا پڑ دے ادیل کی اتنی انسلٹ یہاں پر تو مزہ ہی آ جائے گا جب روباب اس کی اتنی انسلٹ کرتی ہے لیکن اس کے بابا کے لئے کافی دکھ ہوتا ہے کیونکہ اس کے بابا کا کیا قصور تھا کہ انہیں اپنے بیٹے کی وجہ سے اس ہاتھ تک شرمینگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ہمیشہ سے اس کے بابا یہی کہتے رہے ہیں کہ ہم احسانوں کے بوتلیں نہیں دف سکتے اور کسی کا احسان لینا میں برداشت نہیں کر سکتا لیکن ادیل جیسا گٹیا شخص امنے باپ کو اس کے گھر میں لے کر آ گیا ہے جس کے پیسے پر وہ آیاشی کرتا ہے لیکن ادیل کو آمو کی کھانی پڑی گی ادیل اور اس کی ماں تو کافی زیادہ لالچی عورت ہے جو کہ شردینہ کے حلافی یہی کہتی ہیں کہ اس کی وجہ سے میرے دونوں بیٹے آپس میں لڑے ہیں دیکھیں وقت گزنے کے ساتھ ساتھ انہیں بھی احساس ہو جائے گا کہ شردینہ سے اچھا کوئی بھی نہیں اور ادیل سے برا کوئی بھی نہیں ہو سکتا ایک طرف ادیل روڈا پا دکے کھانے پر مجبور ہو جائے گا کیونکہ جاب تو وہ پہلے سے چھوڑ چکا ہے اور ادیل کے آفیس میں جو باس تھا وہ تو پل میں ہتم ہو جاتا ہے اور شاید وہ روڈا پا دکے کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس وقت ادیل کافی زیادہ سٹریس سے دوباؤ کا شکار ہوگا یہاں تاکہ ٹیزر میں دکھائے گیا ہے کہ مصطفیٰ اس کے پاس بہت بڑا بنگلہ گاڑی ہر چیز ہوتی ہے کافی زیادہ پراؤڈ فیل کرواتا ہے وہ اپنے ماں باپ کو کیونکہ وہ اپنے بلبوتے پر اپنے پاؤں پا کھڑا ہو کر دکھاتا ہے ادیل کی طرح لالچی نہیں ہے ادیل اور شردینہ تو کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں ایک طرح رباب کو بھی سزا مل گئی کہ اس کے ہزبن نے اسے چیٹ کیا دوسری جانب اس کے ساتھ نہ بڑا دھوکہ ہوا ہے ادیل کی امی کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ شردینہ جیسے اچھے بہت کسی کو نہیں مل سکتی یہاں تاکہ پہلی باہ وہ شردینہ کی وجہ سے ایموشنل ہوتی ہیں اور ان کے آنکھوں سے انسو گرتے ہیں دراما آگے جا کر کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا ہے ہو سکتا ہے کہ آخری اپیسوڈ میں ان دونوں کا بی بی بھی ہو جائے مصطفیٰ اور شردینہ کا آپ کو کیا لگتا ہے کہ دل کے ساتھ کیسا سلوک ہونا چاہیے اور باپ کے ساتھ اور اینڈنگ کس طرح ہونے چاہیے اور میں نے جو جو پریڈکشن دی تھی وصاب ایکزیکٹ ویسا ہی ہوا تو آپ لوگوں کا لائک کرنا کا بہت بہت شکریہ